حد قذف کا حکم جب نازل ہوا تو لوگوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ غیر مرد اور عورت کی بچ چلنی دیکھ کر تو آدمی سبر کر سکتا ہے گواہ موجود نہ ہو تو زبان پر کفل چرھا لے اور معاملے کو نظر انداز کر دے لیکن اگر خود وہ اپنی بیوی کی بچ چلنی دیکھ لے تو کیا کرے قتل کر دے یا اس کو سزا دے گواہ دھوننے جائے تو ان کے آنے تک مجرم کب تک ٹھیرا رہے گا سبر کرے تو آخر کیسے کرے طلاق دے کر عورت کو رخصت کر سکتا ہے مگر نہ اس عورت کو کسی قسم کی مادی یا اخلاقی سزا ملی نہ اس کے آشنا کو اور اگر اس کے ناجائز حمل ہوا تو غیر کا بچہ لگ گلے پر جائے گا یہ سوال ابتدان تو حضرت سعاد بن عبیدہ نے ایک فرضی سوال کی حیثیت میں پیش کیا یہاں تک کہہ دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھوں تو گواہوں کی تلاش میں نہیں جاؤں گا بلکہ تلوار سے اسی وقت معاملہ تیہ کر دوں گا لیکن تھوڑی ہی مدد گزری تو بعض ایسے مقدمات عملن پیش آئے جن میں شہروں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کی شکایت لے کر گئے عبداللہ بن مسود اور ابن عمر رضی طالعہ انہو سے روایات ہیں کہ انسان میں سے ایک شخص غالباً ویمر اجلانی نے حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے اور مو سے بات نکالے تو آپ حد کذف جاری کر دیں گے قتل کر دے تو آپ اسے قتل کر دیں گے چپ رہے تو غیز میں مبتلا رہے آخر وہ کیا کرے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدا آیا اس مسئلے کا فیصلہ فرما دیں ابن عواز کی روایت ہے کہ بلال بن عمیہ نے آ کر اپنی بیوی کا معاملہ پیش کیا جسے انہوں نے بچش میں خود ملوث دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت لاؤ ونہا تم پر حد کذف جاری ہوگی صحابہ میں اس بات پہ پریشانی پھیل گیا اور بلال نے کہا خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے میں نے بالکل آپ سے سچا واقعہ بیان کیا ہے جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں کوئی ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹ پچا لے گا اس پہلے آیات جو ہیں وہ سوید نور کی نازل ہوں یہ آیات سکس سیون ایٹ اور نائن میں واضح کی گئی ہیں اور اس کو اسلامی قانون میں لیان کہا جاتا ہے یہ حکم آ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقدمات کا فیصلہ فرمایا وہ ہمیں قدب حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں بلال بن امیہ کے مقدمات کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بلال اور ان کی بیوی دونوں عدالت نبوی میں حاضر کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم خدافندی سنایا فرق فرمایا خوب سمجھ لو کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت چیز ہے بلال نے آج کیا میں نے اس پر بلکل صحیح الزام لگایا ہے عورت نے کہا یہ بلکل جھوٹ بولتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تو ان دونوں میں ملانت کرائی جائے چنانچہ پہلے بلال اٹھنے اور انہوں نے حکمیں قرآنی کے مطابق قسمیں کہانے شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوران بار بار فرماتے اللہ کو معلوم ہے تم میں سے ایک جھوٹا ہے پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کر لے گا پانچویں قسم سے پہلے حاضرین نے بلال سے کہا خدا سے ڈروں دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے حلقہ ہے یہ پانچویں قسم تم پر عذاب واجب کر دے گی مگر بلال نے کہا جس خدا نے یہاں میری پیٹ بچائی ہے وہ آخرت میں بھی مجھے عذاب نہیں دے گا یہ کہہ کر انہوں نے پانچویں قسم بھی کھا لی پھر عورت اٹھی اور اس نے بھی قسمیں کھانا شروع کی پانچویں قسم سے پہلے اسے بھی روک کر کہا گیا کہ خدا سے ڈر آخرت کے عذاب کی بانسبت دنیا کا عذاب برداشت کر لینا آسان ہے یہ آخری قسم تم پر عذابِ الائی کو واجب کر دے گی یہ سن کر وہ کچھ دیر رکتی اور جھجکتی رہی لوگوں نے سمجھا کے اطراف کرنا چاہتی ہے مگر پھر کہنے لگی میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے کو رسوان نہیں کروں گی اور پانچویں قسم بھی کھا گئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان تفریق کروا دی اور فیصلہ فرمایا اس کا بچہ جو اس وقت اس کے پیٹ میں ہے ماں سے منصوب ہوگا باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا اور کسی قسم کا بھی اس پہ کوئی شخص الزام نہیں لگائے گا جو اس پر یا اس کے بچے پر الزام لگائے گا وہ حد قضف کا مستحق ہوگا یعنی کہ اس کو جو الزام لگائے گا اس کو کورے پڑیں گے اور اس کو زمانہ عدد کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا نہ ہی نفکے کا اور نہ ہی سکونت کا کوئی بھی حق بلال پر اب نہیں ہے کیونکہ یہ عورت لاکھ یا وفات کے بغیر شہر سے جدا کی جاری ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس کے ہاں جب بچہ ہو تو دیکھو وہ کس پہ گیا ہے اگر اس کی شکل کا ہو تو بلال کا ہے اور اگر اس کی صورت و شخص سے مل رہی ہے جس کے بارے میں الزام لگایا گیا ہے تو یہ پھر اس کا ہے واضح حمل کے بعد دیکھا گیا کہ وہ اس شخص کا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قسمیں نہ ہوتی یا خدا کی کتاب کا فیصلہ نہ آ چکا ہوتا تو میں اس عورت کے ساتھ بہت بری طرح پیش آتا اوامیر اجلانی کے مقدمے کی رودات اس طرح ہے کہ اوامیر اور اس کی بیوی دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بلائے گے ملانت سے پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تنبی کرتے ہوئے تین بار فرمایا اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ایک جھوٹا ہے پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کرے گا جب کسی نے توبہ نہ کی تو دونوں میں ملانت کرائے گی اس کے بعد اوامیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر میں اس عورت کا رکھوں تو جھوٹا ہوں یہ کہہ کہ انہوں نے تین طلاقے دے دیں بغیر اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا سحل بن سعید کہتے ہیں ان طلاقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرما دی اور ان دونوں کے درمیان بھی تفریق کروا دی اور فرمایا یہ تفریق ہے ہر ایسے جورے کے معاملے میں جو بہم لان کرے اور سنت میں قائم ہو گئی کہ لان کرنے والے زوجین کو جدا کر دیا جائے پھر یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے مگر ابن عمر صرف اتنا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کروا دی سحل بن سعید بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت حاملہ تھی ہے اور اغیمن نے کہا یہ حمل میرا نہیں ہے اس پر بچہ ماں کی طرح منصوب کر دیا گیا اور سنت جاری ہوئی کہ اس طرح کا بچہ ماں سے مراز پائے گا ان دونوں مقدموں کے علاوہ بھی بہت سے مقدمات ہیں جو کہ کتب کی کتابوں میں ملتے ہیں مگر صحیح طرح ان کی تصریح نہیں ہے ابن عمر ایک مقدمے کی رودات بیان کرتے ہیں کہ زوجین جب لان کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تفریق کر دی ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان لان کرایا گیا پھر اس نے حمل سے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھی تفریق کروا دی اور فیصلہ فرمایا بچہ صرف ماں کا ہوگا ابن عمر ہی کی ایک اور روایت ہے ملانت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا اصحاب اب اللہ کے ذمہ ہے تم میں سے بھارا لیک شخص جھوٹا ہے پھر آپ نے مد سے فرمایا یہ تیری نہیں رہی نہ تو اس پر کوئی حق جتا سکتے نہ کسی قسم کی دست درازی یا کوئی اور ایسی حرکت کرے جو کہ اخلاقیات کے خلاف ہو مد نے کہا یا رسول اللہ مہد جو مجھے دلوائی ہے جو میں نے اس کو دیا ہے فرمایا یعنی مال واپس لینے کا تجھے کوئی حق نہیں اگر تو اس پر سچا الزام لگایا ہے تو وہ مال اس کی لذت کا بدلہ ہے جو تو نے اس سے حلال کر کے اس وقت اٹھائی تھی اور اگر تو نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو مال تجھ سے اور بھی زیادہ دور چلا گیا ہے اور اس کی بعد نسبت تجھ سے زیادہ دور ہے قبیزہ بن زہیب کی روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص اپنی بیوی کے حمل کو ناجائز قرار دیا پھر اطراف کرنیا کہ یہ حمل اس کا اپنا ہے پھر وضع حمل کے بعد کہنے لگا یہ بچہ میرا نہیں ہے معاملہ حضرت عمر کی دالت میں پیش ہوا تو آپ نے حضرت قضب جاری کی اور فیصلہ کیا کہ بچہ اسی طرح منصوب کیا جائے ابن باس روایت کرتا ہے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کیا اس کیا میری ایک بیوی ہے مجھے بہت محبوب ہے مگر اس کا حال یہ ہے کہ کسی ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ نہیں جھٹکتی واضح رہی یہ کنایا تھا اور زنا سے کم درجے کی اخلاقی کمزوری کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق دے دے اس نے کہا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو فرمایا اسے رکھ لے اور آپ نے لان کا حکم نہیں دیا صورت نور کے آیات سکس سیون ایٹ اور نائن میں اس کو بیان اس طرح کیا گیا ہے اور جو لوگ اپنے بیویوں پر الزام لگائے اور ان کے پاس خود ان کے سواہ دوسرا کوئی گوانہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چان مردبہ اللہ کی قسم کھا کے گوائی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہیں اور پانچویں بار کہے کہ اس پہ اللہ کی لانت ہو اور اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چان مردبہ اللہ کی قسم کھا کے شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور پانچویں مردبہ کہے کہ اس بندی پہ اللہ کا غزب ٹوٹیں اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ براہی مہربان ہے اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا اپنی زندگی کے تمام معاملات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کریں اور میرے چینل کو ضرور سکسائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ قرآن کی تفسیر سے میں آپ کو بتا سکوں اور آپ کو تمام معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہو اللہ حافظ